سمانِ رحیم عزیز طالبات ہم نے حیثہ غزل کا آغاز کیا خاجہ میر درد حیثہ غزل کے پہلے شائر ہیں خاجہ میر درد کا تعرف اور ہم نے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو ان کا تعرف کروایا اور ان کی پہ غزل کے پہلی غزل کے پہلے شیر کی تشریفیں سمجھائیں مجھے امید ہے کہ آپ کو تشریفوں سمجھنے میں کسی قسم کی دکت نہ ہوئی ہوں گی آج ہم دوسرے لیکچر میں میر درد کی پہلی غزل کا دوسرے شیر کی تشریف سے ہم اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں خاجہ میر درد کا شیر ہے موت کیا آکے فقیروں سے تجھے لینا ہے مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں موت کیا آکے فقیروں سے تجھے لینا ہے مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں خاجہ میر درد اپنے اس شیر میں بتاتے ہیں اے موت تجھے ان فقیروں سے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ لوگ موت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں یہ اپنی خواہشات کو ختم کر لیتے ہیں عزیز طالبات میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں ہم کسی شائر کو پڑھنا شروع کریں گے تو ہمیں اس شائر کو حالات حالات زندگی اور اس وقت کے محول سے ہمیں واقفیت بہت ضروری ہے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شائری محول پر اثر انداز ہوتی ہے بلکل اسی طرح محول شائری پر اثر انداز ہوتا ہے شائری نام ہے جذبات و احساسات کا اور ہمارے جذبات ہمارے احساسات ہمارے معاشرے اور ہمیں معاشرے میں دربیش آنے والی مشکلات کا نام ہے اس شیر میں خاجہ میردرد کہتے ہیں کہ دربیشی کا تقاضی یہ ہے کہ انسان دنیا سے تعلقات توڑ کر اپنا رشتہ خدا کی ذات کے ساتھ استوار کر لے دربیش وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی لذتوں اور اسائشوں سے بینیاس ہوئے خاجہ میردرد باعمل صوفی درویش اور فقیر ان کی تمام زندگی اس کا اس بات پر عمل کرتے ہوئے گزرتی گزرے اپنے اس شیر میں موت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے موت تجھے ان فقیروں اور درویشوں کے پاس وہ سامانے اشرت نہیں ملے گا جو دنیا داروں کے ہاں ملتا ہے یہ لوگ موت سے پہلے مر جانے کی کیفیت سے واقف ہوتے ہیں یہ لوگ زندگی میں ہی دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اپنے رب کی یاد میں مہب ہو جاتے ہیں ان کی نظر میں دنیا اتنی حقیر ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی گدری میں مس رہتے ہوئے شاہی لباس کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس لیے اے موت تجھے ان فقیروں سے کچھ نہیں مل سکتا اور تو ان کا کچھ نہیں بگار سکتی تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے کہ انہیں خدا کے راستہ اختیار کرنے کے لیے سے رکھے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں لیکن یہ رکاوٹیں ان کے حق میں رحمت ہوتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا راستہ عشق کا راستہ کبھی بھی مشکلات سے خالی نہیں ہوتا یہاں تک کہ موت کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ موت وہ پل ہے جس سے گزر کے محبوب حقیقی کے در تک پہنچا جا سکتا ہے نظیر اکبر عبادی نے مردوں کی خصوصیات یا دربیشوں کی خصوصیات کے بارے میں اپنی شاعری میں لکھا ہے جینے کا نہ اندو نہ مرنے کا ذر آگا یقصہ ہیں انہیں زندگی اور موت کا عالم گویا ان کے لیے زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں موت ایک اٹھل حقیقت ہے جبکہ زندگی محس تماشا اور دھوکہ ہے جب انسان زندگی اور موت کی حقیقتوں کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ موت سے خوف نہیں کھاتا بلکہ زندگی میں ہر لمحہ موت کے لیے تیار رہتا ہے دراصل درویش اور صوفیہ کے نزدیک ایک موت تب بھی موت ہوتی ہے جس میں انسان کی روح اس کے جسم سے پرواز کرتی ہے اور انسان اس جہانے فانی سے کوچھ کر کے عالم برزخ کی طرف چلا جاتا ہے جہاں وہ روزی قیامت تک نیند میں رہتا ہے دوسری موت درویشوں کے نزدیک نفس کی موت ہے جو انسان اپنی خواہشوں کو کچل کر حاصل کرتا ہے گویا وہ خود کو اپنے نفس کی قید سے آزاد کر لیتا ہے ایسے لوگ ایسے درویش ایسے خدا کا راستہ اکیار کرنے والے لوگوں کے نزدیک زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے کیونکہ ان کے ہاں زندگی کی طلب جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تصوف میں اور اسلام میں بہت ساری باتیں مشتری ہیں اسلام زندگی کو سل لطف اٹھانے کا حکم دیتا ہے جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کھاؤ پیو حلال چیزیں لیکن موت کے بارے میں بھی اسلام کا یا قرآن کا نظریہ بہت واضح ہے مرک میردہ کی بیعت بھی بیشتر اس عہد کے کیونکہ اٹھارہ سو سترہ سو اٹھامن کی جنگ پلاسی کے وقت دہلی کچھ اس طرح سے اجڑا کہ ہر طرف موت کا عالم تھا دہلی شہر میں انسانوں کی بزر انسانوں کو گاجر موری کی طرح کٹا جا رہا تھا اس وقت کے شاعر وہ میردہ کی میر ہوں میردرد ہوں مزہ رفی سوتا ہوں موت ان کی شاعری کا ایک اہم موضوع رہا ہے میردہ کی میر کہتے ہیں مرد ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کا ان کی ان لوگوں کی ان شعرہ کے نزدیک ان خدا کا راستہ اختیار کرنے والے لوگوں کے نزدیک موت ایک وقفہ ہے ایک دائمی زندگی کے آغاز کا موت کے دائمی زندگی کے آغاز ہوتا ہے اور اس دائمی زندگی کی مسرطوں کے حصول کے لئے لازم ہے کہ انسان قدم قدم پر موت کو یاد رکھے وہ زندگی کی رفتار پہ نہ بہکے نہ اس کا ایک گفتار بگڑے نہ اخلاق بگڑے اس کا ہر سانس اللہ رب العزت کی امانت ہو اس کا جس کی محبت میں وہ اٹھے اور وہ راستہ اختیار کرے انسان جس کا تائین اس کے خالق نے اس کے مالک نے اس کی کر دی انسان کے اپنی کوئی آرزو خواہش نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو وہ اللہ کے حکم کا پابند رکھیں خواہش میر درد اپنی خواہش میر درد نے اپنی اس شیر میں موت پہ موت کو ایک ایسی اطل حقیقت سمجھا ہے جس سے انسان دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہم مجید امجد کا ایک بڑا خوبصت شیر ہے جنہوں نے وہ لوگ جو خدا کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی اپنے راست اپنے رب کے راہ میں بکف کر دیتے ہیں ان کے بارے میں بڑا خوبصت شیر کہا ہے اسلام ان پر تہہ تیگ بھی جنہوں نے کہا جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تُو چاہے یعنی یہ وہ فقیر درویش منش لوگ جو اپنی خواہشات کو اپنی عارضوں کو اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو اپنے رب کے تابعہ کر دیتے ہیں سچ پوچھیں تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے سچ پوچھئے تو نیستی ہستی گراس ہے جو سر چڑا ہے دار پر وہ سر فراز ہے یعنی وہ انسان جو خدا کی راہ میں اپنی خواہشوں کو ختم کر دیتا ہے وہی کامیاد کامران ہوتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں یہ وہ کچھ الفاظ خاجہ میر درد میر تکیمیر مزہ رفی سوتا ان شورہ اس کے بعد پیانے والے بھی چند شورہ کے ہاں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو متروک قرار دی دئے گئے ہیں ترک کر دئے گئے ہیں جون کی طرح کا لفظ ہے شرر چنگاری کو کہتے ہیں صاحبہ وصیرت اہل نظر صاحبہ وصیرت اور اکرمند لوگوں کو کہتے ہیں خاجہ میر درد اپنی اس شیر میں لکھتے ہیں اے دوست اس مختصر سی ملاقات کو غنیمت سمجھو ورنہ جس طرح چنگاری لمحے بھر کے لئے جلتی ہے اور بجھ جاتی ہے انسان کی زندگی بھی چنگاری کی مانت ہے جو تھوڑی دیر کے لئے جلی اور پھر ختم ہو گئی اس شیر میں خاجہ میر درد دوستوں کے ساتھ مختصر سی ملاقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو چنگاری سے تشوی دے رہے ہے وہ ایک لمحے کے لئے چمکتی ہے اور پھر راکھ میں مل کر راکھ ہو جاتی ہے انسان کی زندگی بھی چنگاری کی مانت ہے یعنی غیر یقینی ہے قرآن میں بڑے واضح طور پر کہا گیا ہے ہر انسان کو روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ فانی ہے یہ مختصر بھی ہے زندگی یہ زندگی عبدی زندگی کے مقابلے میں چند سالوں کی ہے یہ غیر یقینی ہے کسی کو خبر نہیں کہ کس وقت اور کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے شاید نے فانی زندگی کی یہ دنیاوی زندگی کو چنگاری کی طرح تشبیح دیا ہے کہ جس طرح چنگاری مٹ جاتی ہے یہ زندگی بھی مٹ جانی آنی اپنے دوستوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں آیا چند سال رہا اور اسے یہاں پہ میری جو دوستوں سے احباب سے ملقات ہوئی جو میں اپنے محبت کرنے والے لوگوں سے ملا تو میں نے اسے غنیمت خیال کیا ملقات اور وقت دونوں گرچے مختصر ہے لیکن یہ غنیمت ہے کیونکہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے یہ چنگاری کی ماند ہے ایک لمحے کی ہے ہماری زندگی انتہائی مختصر ہے زندگی کو کچھ شورا نے پانی کے بلبلے سے تشبیح دی ہے کہ اس پہ کیسا بروسہ کرنا بلبلہ پانی کے اوپر جس طرح ایک لمحے کے لیے آتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے بلکل انسانی زندگی بھی اسی طرح ہے چونکہ میرے درد ایک صوفی شاعر تھے اہل دل تھے اہل نظر تھے زندگی کی محبتوں سے صوبتوں سے دوستوں سے وہ چتنا چاہتے وہ جانتے تھے کہ چونکہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے گہ جکینی ہے کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اس لیے وہ اہل دل اور اہل عشق لوگوں سے انہوں نے فیض اٹھایا اور اس مختصر سے ملاقات کو انہوں نے اپنے لیے غریمت سمجھا تو پھر نہ یہ ملاقات ہوگی جب موت آگئی نہیں آنا یہ ہو گیا ہے پندرہ منٹ کا ہوگی اس پھر اینڈنگ کر دیں کتنا رہ گیا اب جب موت آئی سے آپ نے دوبارہ بولنا ہے جب موت آگئی تو پھر نہ یہ ملاقات ہوں گی ہم تو مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے سو اس زندگی کو غنیمت سنجھ اور اس کو خدا کے محبت خدا کا دیا ہوا عطیہ سمجھے دعافظ انشاءاللہ اگلے شیئر سے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے کل ہم اپنے اس غزل کے شیئر نمبر چار سے ہم اپنی تشریق آغاز کریں گے اللہ حفظ